اسلام علیکم یورز میں ہوں آپ کا مذبان شاہد صرفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہد ٹی وی سو یورز کیسے ہیں آپ لوگ حید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے جناب ایک دفعہ پر سے حاضر ہوئے ہیں آپ لوگ کی خدمت میں ملیر منڈی سے ٹھیک ہے اچھا یہ وہ راستہ ہے جو جنہاں منگل منڈی لگتی ہے ملیر میں ٹھیک ہے اور یہیں سے جب آپ آگے جاتے ہو تو آپ کو گیٹ ون گیٹ ٹو اور گیٹ ٹری جو ہے ملیر منڈی کا دکھنے کو ملے گا لیکن اس سے پہلے جو ہے نا یہ راستے میں کافی جو ہے بیوپاری کڑے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آج کی اس فیڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ جو جانور آئے ہیں یا آتے ہیں وہ کس حساب سے جو ہے وہ یہاں پہ بکتے ہیں اور یہاں کے جو بیوپاری ہے وہ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یہ ایک جانور ہے جس کے بارے میں پہلے آپ کو کچھ بتاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ جانور ہے ماشاءاللہ سے یہ چیک کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے تو خوشنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک چالیس ایک چالیس مناسب ہیں میرے خیال سے دیکھیں آپ لیکن اگر یہ جو ہلس پڑا ایک دس ایک دنس میں ہو جاتا ہے تو بورا نہیں ہے دو دانت میں دو دانت ہے بھائی دو دانت ہے دو دانت ہے زوا کرباتے ہیں آپ کا کتنے تکی رینج ہے آپ کی بھائی ہی نہیں وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا یا کنو بانو کو کوئی صاحب صاحب نہیں کیا ڈیمان کر رہے ہیں اس کی بھائی ڈے گرسی کیوں جائیں گے فائنل لڑکے اچھا اس کو تو پلے دکھایا تھا ہمیں بھی اچھا ہمیں بھائی آگے جاتے ہیں یہ والا جانور چیک کریں آپ ماشاء اللہ سہی بھائی سورج جانور ہے کیا ڈیمانڈر کی رکے تین لاکھ تین لاکھ بیشنا نہیں ہے کیا تین لاکھ بھائی صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں رکے ہموں پہ شکیہ کر دے گا فائنل جو آپ جائیں گے فائنل دو ستر کتنے من ہوگا اندازم یہ کتنے من ہوگا ساڑھے چار من دو دانت میں ساڑھے چار من ہے دو دانت کا اور فائنل بھائی ان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو ستر اور یہ والا پانچ لاکھ پانچ لاکھ اب بندہ ان سے پوچھے کہ پانچ لاکھ میں ضرور کتنے ہوتے ہیں خیر ان کی چیز ہے بھئی مرضی ہے ان کی لیکن میرے حساب سے تو یہ ڈائی تک بلکل بردست ہے ڈائی دو ستر کر ڈانور اچھا ہے ماشاءاللہ سے مرحبا اچھا ہے اچھا ہے تو ڈاریک جو ہے پنٹیس ہزار نیچے آگیا بھئی تو ایک بیس یہ اس کی فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ چک کریں آپ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے بھلا صاحب کو آگے لے کے جاتے ہیں کچھ یہ بھی ایک رکھا ہوا ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو پچھتر کتنے میں دھو گے فائنل مار وغیرہ تو نہیں ہے یہ یہ بچڑی ہے بچیا بچڑی ہے اچھا بھئی تو یہ پچھتر ڈیمانڈ کر رہے ہو پچھتر پچھتر ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی صاحب یہ والے چلے بڑا صاحب اس طرف بھی آتے ہیں آگے اچھا بھئی ایک اور بچیا ہے یہ بھی اس کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتاتے ہیں بھائی سے پوچھ کے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو ایک ہرسی بھائی صاحب جو ہیں اس کے کرسی مانگ رہے ہیں کیا ہو جائیں گے فائنل تو دینے والی بات ہوئی کی ایک ساٹھ ایک پانچ دوں کدھر ابھی کڑے کڑے ایک پانچ ہو گیا سنسا چل اکتیس لگ کے کہے ہوئے ہیں بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے جوہے اکتیس لگ چکے ہیں لیکن انہوں نے دی ایمی ہے لیکن میں نے لگا دی ایک پانچ بھائی ہمارے ساتھ کے ہیں ان کو جوہے جنور چھائیے تھا ان میں جوہے نا یہ ہمارے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ آپ نے ہمیں خرید کے دینے تو اس لیے میں جوہے نا یہ پریز وغیرہ لگا رہا ہوں چلے پاس آگے بڑھتے ہیں بڑا بڑا پیٹرین جانوارے بھائی چک کرو آپ ذرا یہ چھلیا میں کلاؤس ہے بھائی اچھا اب خرید میں آیا اچھا چک کرو ذرا اس کے انہر یہاں پہ موجود نہیں ہے نہیں یہ رہے ہے پوچھتے بتاؤنا کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں چچا چھاڑے چار لاکھ روپ ہے چھاڑے چار لاکھ روپ ہے بات چی چل رہی ہے کیا نہیں کانتے چھلی گئے بات ختم ہوئے ہیں بات چھلی گئے مطبع ڈیریکٹ بات ختم کرنے والی بات بیٹرین کرے گئے وہ ساتھ دی میں بھی نہیں مانتا تو پھر کتنے میں مانے گا یہ نہیں ماننا چار میں بھی نہیں دی رہا چار میں بھی نہیں دی رہا چھا بھائی سا اب چار دیمانڈ کر رہے ہیں اس کی اس کو بولو پھر کسی وی آئی پی جو وہ لگتے ہیں نا اس میں لے کے جائے وہاں پہ آپ کو مل سکتے ہیں ملیر منڈی کی ریٹ اتنے تو آئی توڑی ہے یار بھئی یار اندر آپ جاؤ وہ گیٹ ون گیٹ ٹو گیٹ ٹری پہ بڑے اچھے اچھے سودے ہو رہے ہیں بھئی اچھا پچھلے منگل کو تمہیں آیا تھا بڑے مناصل ریٹ تھے تو بھئی اس کے چار چار جو ہے نا یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے چار ڈیمانڈ کر رہے ہیں اچھا چار اس کے لگ چکے ہیں اور یہ بھئی صاحب جو ہے نا پانچ سڑے پانچ دیمانڈ کر رہے ہیں چار میں بھی نہیں بے رہے ہیں آج تو کافی بڑی دیمانڈ کر رہے ہیں یہ لوگ علاکلہ منگل کو جب ہم آئے تھے تو اتنے جو ہے ہائی پریج نہیں تین کھی اس دفعہ تو بہت ہی زیادہ مانگ رہے ہیں بھئی لوگ توڑا سا آگے جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی جانور ویسے بڑے بہترین اور کافی مال آیا ہوا ہے ملیر منڈی میں یہ آپ دیکھیں کافی کونٹیٹی میں مال آ رہا ہے اور اچھے اچھے سائز کے جانور یہاں پہ آج دیکھنے کو مل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہم آگے جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ ملیر گیٹ نمبر ون پڑتا ہے اس کے بعد ٹو اس کے بعد تری یہ اس کے بعد باہر والی سائیڈ ہے یہ دیکھیں اچھا یہاں بھی مسئلہ سے صدہ چل رہا ہے ٹھیک ہے تو پوچھتے ہیں کیا حساب کتاب ہے بھئی یار بوس کیا ڈیوان کر رہے ہیں نبی مانگ رہے ہیں ایک نبی اچھا میں بلوں نبی کا میں تو دوسری بات بھی کو پہ پیشے دو دو دانت میں اچھا ٹھیک ہے تو آپ کی بات چی چل رہی ہے کیا کیا لگایا آپ نے فائنل ہم نے ان کو بول دی ہے ون تھرٹی فائی فائی فور یہ کیا بتا رہے ہیں یہ میرے بھائی آگئے ہیں ون پفٹی بڑے نہیں ہیں ون پفٹی بڑے سودہ قریب ہے انشاءاللہ اللہ کرے ہو جائے کچھ آپ اوپر آجاو کچھ بھائی صاحب نیچے آجاتے ہیں یہ بڑے پیارے بھائی ہیں ماشاءاللہ خاندور بھائی ہیں ان کے ساتھ تو پرانے ہوا نہیں گئے تمہارا نمبر بھی چلیں گے آپ کے نمبر بھی چلیں گے تمہارے جتنے بھی دانے چینل گنام بھتا ہے ان کو فہمس نہیں ہونے ان کو پیسوں سے مطلب ہے آپ گھر بھائی چھوڑ کے آئے ہیں اور روزی چھوڑ کے آئے ہیں اور ان کو ہوتا ہے ہمیں عبادہ عزت اور حیاء کے لارے ہیں بلکل تو آپ پھر بھائی کا بھی خیال کر رہو نا وہ بھی تو قربانے کیلئے لے کے جا رہے ہیں کوئی بشنش کیلئے لے کے جا رہے ہیں ایسا ہے نا بھائی بچہ کافی خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ آپ دعا کریں کہ صدا ہو جائے امیت ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا بھائی مرضی ہے ان کی طالب بھائی دینا چاہیں گے تو دیں گے طالب بھائی نے دے دی ہے بلکل دے دی ہے آپ سے نام بھائی کا طالب حسین ہے اور حسین کے نام کی قربانی مطلب کیا سبق ملتا ہے اور ہم طالبیں سرے نہیں دو طالب بھائی اپنی ایک بھائی ملے اور تم اچھے آدمیوں خاننا نہیں آگئی چل رہی ہے ماشاءاللہ سے اب دیکھو کیا ہوتا ہے بچے کافی خوبصورت ہے بھائی یہ دیکھیں آپ بچڑا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت ہے دیکھیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ سودہ ہو جائے اب آپ کشیل کر لو سودہ سودہ بنا جاتے ہیں بھائی کے پاس دیکھیں دو دانت میں لکھیں چینل کا نام کیا شاہد تھی بھائی 33 اگر 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 سودہ ہو جائے اتنا کوئی خاص فرق نہیں ہے اگر کچھ اگر 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 شعگ صرف اگر هو ci سوڈا ہو رہا ہے تو بھئی مبارک و بھائی صاحب نے جو ہے نا یہ جنور ماشاءاللہ سے بات ہو گئی ہے ان کی آپس میں بس وہ بھائی صاحب جو ہیں نماز پڑھنے گئے ہوئے ٹھیک ہے جو ان سے بات چیت کر رہے تھے تو ایک چالیس میں یہ بہترین سوڈا ہو گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں آپ بہتی خوبصورت بچڑا ہے سورتی میں بڑا زبردست ہے اگر دیکھا جائے نا مزل میں تقریباً ساڑھے تین سے چار من کا ہے لیکن سورتی میں بڑا ہی جو ہے نا زبردست چیک کر رہے ہیں آپ اچھا دو دانت میں ہے اور باقی یہ ویڈیو کافی لینٹ کی ہو جائے گی تو انشاءاللہ رس برپور لگا ہوا ہے مزید ویڈیوز آپ لوگ کی خدمت میں بناتے رہیں گے انشاءاللہ تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ